اللہ رب العزت دی حمد و سنا نبی اکرم نور مجسم رحمت دوالم بے قسوں کے قس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا بے چاروں کے چارا غریبوں کے حامی یتیموں کے والی شفی المزنبین رحمت اللہ العالمین تاجدارِ عرب و عجم فخرِ آدم و بنی آدم احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بارگاہ اکدس دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرانت و بعد انتہائی واجب الہترام واجب القدر سد عزت دلائق آلِ نبی اولادِ علی پیرِ طریقت جناب پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب گلانی زیدہ عزت ہوو و شرف ہوو انتہائی واجب الہترام آلِ نبی اولادِ علی پیرِ طریقت جناب پیر سید عبد الرزاق شاہ صاحب گلانی انتہائی واجب الہترام آلِ نبی اولادِ علی جناب پیر سید لیاقت حسین شاہ صاحب گلانی انتہائی واجب الہترام واجب الکدر پیرِ طریقت آلِ نبی اولادِ علی پیر سید جوید حسین شاہ صاحب گلانی دیگر ساداتِ کرام علماءِ کرام انتہائی واجب الہترام شاہن شاہ نقابت جناب طالب حسین مہلی صاحب دیگر شرقائے تقریبِ مقدس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضراتِ محترم میری خوش قسمتی تے خوش نصیبی دی میراج ہے کہ آج این عظیم آستانیں تے میں کو حاضری دا شرفہ سلتینہ پہے میں بلکل اپس دائج دعا کرےنا خطیب الاسلام محبو اہلِ بیت و صحابہ خطیبِ یورپ و پاکستان حضرتِ اللہ مولانا مفتی محمد اکبال چشتی رحمت اللہ علیہ دی قبر دے اللہ بغیر حساب دے رحمتہ نازل فرماوے بلا تخیر میں گفتگو اگاز سرکار دی این حدیث تو کریں دا بیاں میرے پاک نبی دا رشادِ حبو آلِ محمد یومن خیرم من عبادت سنا حضور فرمینن میری آل نال حک دہیں دا پیار سال دی عبادت تو ود کے یا اللہ جڑا جڑا سبحان اللہ آکھے ایکو ڈیوی سواب اترا جندہ موٹ ہوئے اچھی آکھے سبحان اللہ دیکھو میں چشتیاں قبلہ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ دا تو اگو پتہ ہے میں انہیں دا رشتے دار بھی ہیں شاگرد بھی ہیں نو سال پورے میں انہیں دی سو باتے چری ہیں دھلی سبحان اللہ چلسی کہنا زرہ محبت اللہ سبحان اللہ موڑ بلائے جملہ بلائے سنو میرے پاک نبی دا رشاہ دے کہ میری آل دی محبت ہیک دین دی محبت سال دی عبادت تو ود کے ہے تو ساکھ سو مولوی صاحب آکھنا کیا چانے میں زرہ کھول کے دسا تاکہ تواکو مزاوے تے میں کو لطف آوے نبی سے فرمینن علی پاک دی ہیک دین دی محبت سال دی عبادت تو ود کے یا اللہ جڑا علی دے نا تے بولے ایکو علی پاک دی زیارت کرا تے آج دی رات کرا اس طرح دی محبت اللہ سبحان اللہ نبی سے فرمینن کہ مولا علی دی حقنے دی محبت سال دی عبادت تو ود کے ہے زہرہ پاک دی حقنے دی محبت سال دی عبادت تو ود کے حسن پاک دی حقنے دی محبت سال دی عبادت تو ود کے حسین پاک دی حقنے دی محبت سال دی عبادت تو ود کے ہے اور کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ صرف اتنا سواب ہے میرے نبی فرمین دے وَبَمْ بَعْتَ عَلَيْهِ کَا خَلَلْ جَنَّة جیڑا ہی محبت ہے جی دنیا تو ویسی ویسی باد جی جنتی پہلے تھی ویسی یا اللہ جیڑا بولے ایکو آلِ بیتی محبت نصیب کر امینی ذرا پیان علا کو سبحان اللہ ذرا ہو روچیا کو سبحان اللہ دسہ میں خدا دی مولا علی دا نا ہوئے مولا علی دا نا ہوئے بندے دا پتا لاکھ میں دے کہ بندہ ہی کیڑی کیٹا گری دا میں نے نبی سی فرمایا ہوئے لوگوں اگر پہچان کرنی ہوئے مومن تے منافقے چھے والعلی علی کی تا کرو وَاہ وَاہ تے میں کوئی گال دا بھی انداز ہے سارے مومن بیٹھے ہوئے ہو چی آکھو سبحان اللہ ہا چاہتے آکھو سبحان اللہ اور محبت ناکھو سبحان اللہ اے تُسا ساداتی زیارت کر کے سبحان اللہ آکھو اور سوڑو بڑی توجہ نال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشادِ گرامی ہے آقا فرمینا لا يحبو علی جن الا مؤمن ولا يبغزہو الا منافق میرے نبی فرمی دے قینات والے ہو سوڑ گھنو مومن تے منافق دی پہچان کرنی ہوئے جببہ تے دستار نہ نٹھی کرو علی دا پیار نٹھا کرو نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری علماءِ اہلِ سنت دیکھو میں علی علی کرنہ پیان تے پہلے میں دے تھا کہ کیڑا بندہ علی علی تے خوش تھی نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری اور میں دیکھنا کڑا 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 بندہ سبحان اللہ دے کڑا نیا تھا میں مولا علی تی جسری پڑھ دیا ہویا میرے نبی سے فرمایا ہی یا علی جو دموں کا دمی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی روحوں کا روحی فرمایا علی تیڑا جسم میرا جسم تیڑا خون میرا خون تیڑی جان میری جان تیڑا گھر میرا گھر علی دنان الجان قید اچیہ کے سبحان اللہ اور پیار اللہ کو سبحان اللہ سوجہ باد جرین علیہ ومی لہور تک یاد رکھا محبت اللہ کو میرے نبی فرمایا ہی علی تیڑا جسم میرا جسم تیڑا خون میرا خون تیڑی جان میری جان تیڑا گھر میرا گھر تیڑا در میرا در تیڑا کبال میرا کبال تیڑی سخا میری سخا تیڑی اتا میری اتا تیڑا جوب میرا جوب تیڑا کرم میرا کرم فرمایا علی جنا تیڑا تھی گیا اور میرا تھی گیا جنا میرا تھی گیا اور تیڑا نارے ہے ناری ہاں چاہتے نارے ہے ناری سبحان اللہ میں چونکہ مہار شریف دا مری دا دیکھ بھئی گالوی لگے ہاتھوں میں عرض کریں دا ونیا میں ویسے شیر جیڑے بزرگ دا ان کو سلام کریں نا لیکن بڑا پیارا شیر قبلہ عالم خاجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی انہیں مزارت انہیں دے مزارتے ونیوں پہ اے شیر لکھا کھڑے فارسی دا شیر کیا لکھا کھڑے ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا ہر ایک کے خواہد تُساں بیٹھے وے ولیین دی سحبہ دے چاہے میں ایک بھئی گال کروں تو انہیں توجہ ہوئے تھا پیار نہ لاکھو سبحان اللہ اور محبت نہ اللہ میں شہرانی بڑے مشہور بزرگن انہیں لکھے انہیں لکھے اوہ آدھن ولی پتہ ہے کہکو آدھن جڑا نگرانی کرے اوہ مریدو تُساں سمجھے گا ہی نہیں اوہ ولی پتہ ہے کہکو آدھن اللہ دے ولی بیٹھن زیارت پہ کریں دے ولی کہکو آدھن اوہ آدھن جڑا نگرانی کرے جڑا گناہ ہوئے تو مریدیں کو بچاوے تے جڑا مریدیں کو رنگ لاوے اور سبھوڑو اللہ میں شہرانی آدھن ولی اوکو آدھن جڑا نگرانی عام نگرانی نہ کرے پیوں دے پوشنے جھووے ولی پیر کو پتہ ہوئے نہیں سمجھے ماں دے پیٹے جھووے ولی پیر کو پتہ ہوئے اور یمدے ولی پیر کو پتہ ہوئے جوانی ہوئے ولی پیر کو پتہ ہوئے اندھی نگرانی چھوڑے اوڑھے پاہندے ولی اندھی نگرانی چھوڑے اور کپارے چھوڑے ولی پیر دی نگرانی چھوڑے اور حشرے چاندے ولی پیر دی نگرانی چھاندے اللہ میں شرعانی آتھیں لوگوں قبر تو کھن کے حیشر تک حیشر تو کھن کے جنات جو ونیر تک پیر نگرانی پیا کریں دیں اچھا چودہ سال گزران تو بعد ولی اتنی پاور اللہ ہے خدا ہی جان دے غوث پاک اتنی پاور اللہ ہے چودہ سدیاں گزران تو بعد اور سنو بڑی توجہ نہ لیں جملے کو اللہ میں شرعانی آتھیں اندل قبر و اندل نشر و اندل حساب و اندل کتاب و اندل نیزان و اندل سرات وہاں دن مریدو پریشان نہ تھیا کرو جڑے ونے تسا پیر دے ہاتھ دے ہاتھ دے دے ونے والقبر جانے تے پیر جانے یار اللہ جڑا بولے قبر پیر دا کم ہے ابھی پیار ایوہ نہیں پیار نہ لکھو سبحان اللہ اللہ میں شرعانی آتھیں جڑے والے پیر دے ہاتھ دے والقبر جانے تے پیر جانے والحشر جانے تے پیر جانے میزان جانے تے پیر جانے والسرات جانے تے پیر جانے جنت جانے تے پیر جانے مائے دا اتنا سجیاں گزران تو بعد جڑے علی دا نوکر اتنی پاور علیہ دے وہ علی کتنی پاور علیہ ہو سی وہ علی کتنی پاور علیہ ہو سی میں عرض کریں دا کہ ہم کہ اتاں شیر لکھا کھڑے قبلہ عالم دے مزار تے ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا گو نشیند در حضور اولیہ لکھا کھڑے اگر تساں چہندے وے خدا دی بار گائے چھے بنیوں دے والولین دی بار گائے چھاؤ تو اکو لب دے کوئی تے سبان لاکھ ہو نا اے پکی گالے حضور اے پکی گالے کچھ لب دے تے آئے بیٹھے ہیں نا یہ لب دے ناوال کی تھو آنن فرمینن اگر چہندے وے تو اکو خدا دی بار گائے چھے فیج ملے تو پیر دی بار گائے چھے اگر چہندے وے خدا دی بار گائے چھے مقبول تھو وہ پیر دی بار گائے چھے جھو لے دھا 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 دھ کہ خدا دی بارگج مقبول تھی ونو کہ قبلہ ریاض شاہ سامگلانی دی بارگج ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا اگر خدا کی بارگاہ میں بیٹھنا چاہتے ہو ولیوں کی بارگاہ میں آجا میں عرض یہ کر رہا تھا حضور مولا کائنات کررم اللہ وجہ الکریم کو اللہ نے شان کتنی دی ہے سنیے بڑی توجہ سے اگلی حدیث پاک میرے پاک نبی نے حضرت انس کو بلایا حضرت انس کو سادی کے میرے نبی سے فرمایا انس بانیاں ذرا سید العرب کو سادا انس ذرا سید العرب کو سادا عرض کی تھی آقا سید العرب تے تسائی وے میرے نبی فرمایا آنا سید و غلد آدم علیون سید العرب میں ساری اولاد آدم دا سردار آدے علی اولاد آدم دا سردار کمنی صحابہ دی سنت دے ونے خوشکسمہ دیوے چوڑا سجیاں خزرانتو باب آجی ویسا علی علی کر کے نسینے پہ ہیں یا رسول اللہ ساکتواری سنت وی آدے صحابہ دی سنت وی آدے میرے نبی سید فرمایا علی کو سلو مولا علی آگے فرمایا صحابہ کو سلو صحابہ آگے میرے پاک نبی علی کو سامنے جا بلاے آج پیر صاحب تہیں کو سامنے بلاوے نا تے بندہ اپنی وقدر تے ناز کرے دے وہاں دے واہ کیا ملی شاہ نے پیر صاحب سامنے بلاے تے جے کو مدینہ دا تاجزار سامنے بلاوے تے کو مدنی سوڑا سامنے بلاوے میرے نبی پاک مولا علی کو سامنے بلاے اور میری طرف توجہ کرے سو تب سمجھ آسے نبی پاک سامنے بلا کے پتہ کیا تھے فرمایا حازہ علی یون حازہ علی یون اے حازہ ہے اس میں اشارہ پڑھے لکے حضرات یہ کو جاندنی اشارہ کت واسطے ہے قریب واسطے اے حازہ اس میں اشارہ آندے قریب واسطے میرے نبی اسی فرمایا حازہ علی یون میں رکھ کے ایک وقت چھوٹی کی مثال دینا اے بھائی جان بیٹھے نگر میں آکھا نا حازہ تیفلوں نہ کھا یا حازہ رجل کہیں کو آکھا میں جاندی طرف اشارہ کرے سا نا اشارہ اے سٹیج علی سارے اڑھا ہی دیکھ سن دے اڑو اڑھا ہی سارے نہیں دیکھ سن نہیں سمجھے تُسا اگر اشارہ میں کرے سا تے تُسا میں اڑھا ہی دیکھ سو تے قبلہ پیر صاحب اڑھا ہی دیکھ سن اگر نقیبے محفل اشارہ کرے سن تُسا میں اڑھا ہی دیکھ سو تے میں اڑھا ہی دیکھ سا میں جڑا جملہ آکھنا چاہنا اُن کو ضائع نہ کرا ہے میں نے نبیہ کے حازہ علی جن فرمایا صحابہ سنو میں چاہتا اے آ میں بھی علی دیکھا تُسا میں علی دیکھو نہیں سمجھائی تو ایک کو میں چاہتا اے ہاں نبیہ بھی علی دیکھے ابو بکر بھی علی دیکھے عمر بھی علی دیکھے عثمان بھی علی دیکھے ابو حریرہ بھی علی دیکھے جناب عبداللہ بھی علی دیکھے جناب ابن آباز بھی علی دیکھے فرمایا صحابہ میں چاہتا اے ہاں میں بھی علی دیکھا تُسا بھی علی دیکھو علی کو دیکھنا اے صحابہ دی بھی سننا دے سنے نبی دیوی سننا دے اگلی گال سنو نبی سی فرمائے حاضر علیہ یہ سنا علیہ زیارت کرو صحابہ اکرام زیارت پہ کرنے اگلے جبلے سنو نبی سی فرمائے فَاحِبُّوهُ بے حُبی یا اللہ جڑا علاوہ ان کو علی دا سچا پکا محب بنا چا ایک دا وہاں چاہ کے آخر سبان اللہ فرمائے فَاحِبُّوهُ بے حُبی ایندے نالو پیار ترا ہے مَا مُحَمَّدِ محبَّةِ بَا دوزانی سمجھے نوے اگلا جملہ سنو اگلا حدیث دا فرمائے وَاَقْرِمُّوهُ لِكَرَامَتِي اندھی عزت کرائے مُحَمَّدِ عزتی وجاتو میں ایک روک کے جملہ آدھا پیاں اور سعداد تے قدمے تے ہتھ رکھ کی آدھا پیاں کہیں بے عزت تے بغیرہ تو کیا پتا علی کہوں نے اور کہیں بے غیرہ تے بے زمیر کو کیا پتا علی کیا ہے آج اگر علی دے نعرے لاؤں جاں در راضی یا دے فتوے علی علی کرو یہاں در راضی تھی نے لانا تُو دے ہوتے جڑا اے آنکھیں علی علی کرانا بندہ راضی تھی نے میں آتھا کنسا علی علی کہے کی تے نبی وی علی علی کی تے اے اسرانی پیانا لکھے سبحان اللہ نبی وی علی علی کی تے صدیق وی علی علی کی تے عمر وی علی علی کی تے عثمان وی علی علی کی تے اے علی علی کرنا اے بے غیر تینڈا کم نہیں اے عزت علی دا کم میں نبی زی فرمائے دی عزت کرائے میری عزتی بجا دو میں ہن بیائے جملات نہ جانا فرمایا عزت کرا ہے میری عزتی بجا دو اے سرکار پہ حدید اے کرامتی بھی قید کی لائیے نبی سے یہ بھی فرما سکتے ہیں فاہی بروہو وکرموہو بس اتنا کافی ہے میرے نبی دا فرما اے توازتے کہ سرکار آپ تے علیندے کائنی وما یانتکون الحوا انہوہ الا وہیویوہا میرا نبی اپنی مرزینل علیندہ نہیں میرا نبی اپنی مرزینل چلتا نہیں میرا نبی اپنی مرزینل گفتگو کریں دا نہیں میرا نبی اپنی مرزینل صحابہ جت پہن دا نہیں میرا نبی اپنی مرزینل نماز پڑھیں دا نہیں میرا نبی کوئی بھی کم اپنی مرزینل نہیں کریں دا تے اتنا ہی کافی ہے علیندہ عزت کرو علیندہ پیار کرو آپ میرے نبی ایک یوں فرمائے پیار کرو میں تو دیکھے یا رسول اللہ ایدھی بجا کیا ہے بڑی حکمتہ دی سجن بولا ماں بڑے بڑے حکمتہ کر دیں اندھے چو حک جڑی گالے وہ میں عرض کریں دا پیاں وہ اے ہے میرے نبی ایسی فرمائے میں ات واسطے آپڑا بھی نال لائے واسطہ تاکہ کوئی علی کو نہ دیکھے پہلے نبی کو دیکھے فرمایا میں آپڑا ات واسطے لائے کہ علیندہ عزت کرو ہے میڈی عزت دی وجہ تو علیندہ پیار کرو ہے میڈے پیار دی وجہ تو اندھے نال عشق کرو ہے میڈے عشق دی وجہ تو اندھے نال محبت کرو ہے میڈی محبت دی وجہ تو فرمایا جیکو جیکو نبی دا حیاء ہو سی اوپو وکو علی دا بھی حیاء ہو سی اور میرے نبی پتہ کیا فرمایا صاحبہ سرکار فرمائنل صاحبہ سنو عزت بھی کرا ہے پیار بھی کرا ہے محبت بھی کرا ہے میڈی محبت دی وجہ تو تے جیڑا تو اکو علی رستہ رکھاوے ہوتے چلا ہے جیڑا تو اکو علی رستہ رکھاوے ہوتے چلا ہے اتواستے کہ علی دا رستہ بلکل ستھا رستہ ہے سنو بڑی توجہنا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمینن آقا فرمینن لوگو علی کو عام نہ سمجھا ہے علی دا جسم میرا جسمیں اگر تو اڑی توجہ ہوئے تو میرا دل کرنگا پہ میں چونکہ چشتیاں آئیت باستے دل کرنگا میرا دل کرنگا پہ حق دبا وال تصویح پڑھا میرے نبی سی فرمائے علی دا جسم میرا جسم علی دی جان میری جان علی دا خوب میرا خوب علی دا وجود میرا وجود علی دا گھر میرا گھر علی دا در میرا در علی دا کمار میرا کمار علی دی علی دا کمار میرا کمار فرمایا علی جڑا تیدہ تھی سی او میرا تھی سی جڑا میرا تھی سی او تیدہ تھی سی او شوجہ بادرانہ لے ایک جملہ دیلتی تختیٹے نوٹ کرا ہے میرے نبی آکھے لوگوں علی کو عام نہ سمجھا ہے لوگوں علی کو عام بندہ نہ سمجھا ہے علی کے لئے چھوڑ بھی محمد آلہ ہے خشبو بھی محمد آلہ ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری آل دا ہک دے ہندہ پیار سال دی عبادت تبد کے سال دی عبادت تبد کے اور میرے نبی لا وارس تیرہ ہندتہ ہی کائنی نبی صلی فرمائے پیار کرو پیار کرنا پہاڑا کام میں معاف کر کے جنت ہی کر لینا خالقِ قیناب دا کام میں قرآن مجید فرقانِ حمیدہ خوبصورت مقامے اللہ قرآن مجید دے رشاد فرمے دے قل لا اسعالکم علیہ عجرن اللہ المودت فی القربا اے پیارے محبوب تُساں فرما دے تُساں فرما دے کہ تبلیغ دے بدلے میں کچھ نہیں منگدہ منگدہ تے اپنی آل دی مودت منگدہ اور میں سیدہ کائنات دی بار گائچ ایمین نظرانہ پیش کر کے حسین کری میں دی بار گائچ آگے ساں چونکہ صحابہ اکرام عرض کی تی ہے یا رسول اللہ اے لسو اے تولے قریبی کونیں فرمایا علی جن وفاتمہ ووالہ دا ہمار ایک علیہ رجی فاتمہ تیتری جے حسان تیچوتے حسین میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے اے تُساں پچھ گینو جتنے نقیبین جتنے خطیبین جتنے نات خائن اے جتنے پیرین جتنے جتنے وڈے او دیالے بندین اے پچھ گینو زہرہ دے درد کمی ہیں ان کے کائن تجڑہ زہرہ دے درد کمی ہیں محبت اللہ کے سبحان اللہ فرمایا میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے اگر کسی نے نقیب بننا ہو تو در زہرہ کا کمی بن جائے اگر کسی نے خطیب بننا ہو تو در زہرہ کا کمی بن جائے اگر کسی نے نوکر بننا ہو در زہرہ کا کمی بن جائے پیر صاحب کہتے ہیں لوگوں ساری عزتیں در زہرہ سے کائنات میں تقسیم کی جاتی میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا علی کہہ دو پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا علی کہہ دو یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے میں ایک بیا شیرینال یاد آگے تھے پڑ چھڑے نا آلہ ہے کون کون آلی ہے کون کون ویسے میں کیبلا نقیبِ محفل کوئی عرض کرے ساں بات کے آپ نے انداز پڑ سن آلہ ہے کون کون آلی ہے کون کون زہرہ کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون یا اللہ جڑا بولے ان پنجتن پاگ دا کمی بڑا چھڑ عصرانی پیار اللہ کو سبحان اللہ قسم سبحان اللہ آلہ ہے کون کون آلی ہے کون کون زہرہ کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون ہونے نہیں کھائے جڑا علی علی نہ کرے دیکھ کیوں نہیں کریں دا آلہ ہے کون کون آلی ہے کون کون زہرہ کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون اور نعرہ لگا کے دیکھ حیدر کے نام کا ایک ٹیمرا مارو ٹیمرا نعرہ لگا کے دے حیدر کے نام کا چہرے بتائیں گے حلالی ہے کون نعرہ حیدری حج کے نعرہ حیدری اگر پیر صاحب میں کوئی پانچ منٹ اگر پانچ منٹ کر رہا ہوں میں تربیہ تیافتہ کی بلا مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ گرے دیکھو توجہ نہ نبی پاکری بارگاہ سیدہ تیبہ تاہرہ سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ نبی پاکری بارگاہ چاہنے اکھی چوہنجو ہیں ایک گال یاد رکھا ہے میرا نبی سب کچھ برداشت کر سکتے زہرہ دا رومنا برداشت نہیں کریں دا میرے آقا سب کچھ برداشت کر سکتے لیکن زہرہ دا رومنا برداشت نہیں کریں دے میرے نبی سے فرمایا ماہ یب کی کہ یا فاطمہ زہرہ دا ساتھ تک کڑی چیز روائے اتے ککائیں روائے سیدہ کینات عرض کی تھی ابباجان میرا حسن پاک میرا حسین پاک کافی دیر تھی یہ کی نہیں کائن کھیڑ دے کھیڑ دے ولی یہ کائن تے میں تہوں گمدینہ پریشانہ میرے نبی سے جڑے جملے آکھنہ شجاہ بادہ لے اٹھا کو سون کے تو اٹھا کو تڑپنا آویتے والا واپس کر دیوائے نبی سے ہی پتہ کیا فرمایا نبی سے ہی فرمایا زہرہ پریشانہ تھی اللہ زی خلقہ ہما ہوا الطف بہما منی و من کے میرے نبی سے فرمایا زہرہ جڑے رب انہیں کو پیدا کی تھی وہ تہرے کے نوی زیادہ تے میرے کے نوی زیادہ پیار کریں گے ضروری کائنی کہ ہر گالے جو زور ہوئے تے والا وزان ہوئے اے علماء مجودین ہوا الطف جڑا ہے الطف اے اس میں تفضیل تیز میں تفضیل تا پتہ ہے وطلب کیا ہے بہو زیادہ مہربان میرے نبی سے فرمائے بیٹی زہرہ پریشان نہ تھی ہوا الطف بہما منی و من کے پجڑا سدھا سونا رب بنا اتہے دیکھنے بھی زیادہ بہو زیادہ پیار کریں گے تے میں دیکھنے بھی بہو زیادہ حسنین پیار کریں گے میرے نبی دعا کی تھی اللہ محفظ ہما وسلم ہما یا اللہ حسنین جتاویین انہیں دی حفاظت فرما انہیں کو محفوظ رکھ تے یا اللہ جڑا بولیں انہیں کو محفوظ رکھ انہیں دی حفاظت فرما انہیں نیک سادا تست کے حفاظت فرما میرے نبی دعا کی تھی کہ دعا کریں دے پہن جبرائیل آگیا جبرائیل آن آکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی طرف ہو آیا پیغام گھن کے تے توادے دعائی نواسے حسن پاک تے حسین پاک اوہ فلانے باغے چھ ستے پہن ایک بہے دے بہیں اچھ بہیں پاک جبرائیل جڑے جملے آکھن حضور جڑے جبرائیل جملے آکھن عربی دے جملے میں اوہ ارز کریں دا پیاں تے ان کو توجہ نہ سنائے زائے نہ کر آئے جبرائیل آکھے میں کوئی لگ دا ہے جبرائیل آکھے یا اللہ بھیجیں دا تے اوہیں پہیں میں چاہن دا آئے ہاں اجازہ دے ذرا میں بھی نظرانہ پیش کی تیاں جبرائیل پتا ہے کیا کہ اما فادلان فی الدنیا والآخرہ یا اللہ بھجیں دا تے میں کوئی اجازہ دے جبرائیل آکھے یا رسول اللہ حسن و حسین عام قینی اور دنیا میں تی فضیلہ تعلین آخرت وچھ بھی فضیلہ تعلین میں ہونے زوک اللہ آکھنا چاہنا آتے چشتی زوک اللہ زملا دے دھاں کیڑا کڑا بندہ توجہ نہ سن دے جبرائیل آکھنا ہے چاہن دے جبرائیل آکھے ہما فادلان فی الدنیا والآخرہ اندہ ترجمہ میں آپ نے زوکے کریں دا پیاں جبرائیل آکھے حضور جبرائیل آکھے یا رسول اللہ حسنین تے او شان علیہ نہ دنیا میں انہیں دا کوئی جوڑے اے میں فادلان دا ترجمہ کریں دا پیاں نہ دنیا میں انہیں دا کوئی جوڑے کہ نہ آخرہ تے چھ کوئی جوڑے دنیا میں جی بے بی سال یا اللہ جڑا بولے مدینے ونجے جب میں دعا پیا کرنا اگلے ہفتے میں مدینے ونجے جڑا علیہ سی یا رسول اللہ اٹھائیں آکے میں اندھے واسے دعا کریں سانڈے کھڑا لیں دے سبان اللہ کہ دعا کرو میرا سفاری چنگا تھی وے تو تواڑی بھی حاضری تھی وے ایمینی محبت راکھو سبان اللہ فرمایا ہما فادلان فی الدنیا والآخرہ و انہیں کو آمنا سمجھائے اے او انہیں کہیں ولے نبی تے مونڈیے تے ہونے کہیں ولے محمد سینے تے ہونے نبی صحیح نہیں بار گایا چھا جناب جبریل آدن آقا بڑی فضیلہ تالے سرکار اٹھیں جبرائیل نالن صحابہ نالن تورپن میرے نبی او باغ دی طرف جڑے باغج حسنین کریمن دعائیں ستے پہن میرے نبی چلتے چلتے او باغج پہنچیں سرکار جلے کبھی قریب گئے نا بالکل قریب اگر کوئی بندہ اپنے بالے پر اٹھاؤن باستے ہاتھ لاکے اٹھے سی یا آواز دے کے اٹھے سی لیکن عجیب اندازے میرے سونھے نبی دا نہ ہاتھ لینن نہ آواز لینن حضور والد کریں دے کیا ہے نہ ہاتھ لینن نہ آواز لینن یکبلو ہما میرا نبی حسن پاک تو چمدے حسین پاک تو چمدے یکبلو ہما نبی صحیح حسن پاک تو چمدے حسین پاک تو چمدے دعائیں اٹھین نبی صحیح جال الحسن علا آتے کے ہل یمنا والحسین علا آتے کے ہل یسرا نبی صحیح حسن پاک تو سجیے موڑھے تھے حسین پاک تو کھپے موڑھے تھے چاہتے سوڑا تو رپے توڑ دیں توڑ دیں مسجد پہنچے میرے نبی فرمایا بلال جی یا رسول اللہ فرمایا جلدی کر تیر نہ کر صحابہ کساد آقا خیر کہے فرمایا صحابہ کساد آج حسنین تی عظمت محمد کتاب کرے حسنین تی عظمت کتاب کرنا نبی دی سننا دے تی حسنین تی عظمت تی خطاب سونا اے صحابہ تی سننا دے میں نبی پاک بھی بارگاہ اچھ عرض کی تھی یا رسول اللہ اتنی دیر تھی یہ چاہ کے آئے وے تردے آئے وے مسید جوال کھڑے وے علا قدم سرکار کھڑے رہے گا بیٹھے کائنی میں کہا یا رسول اللہ فرمایا مولوی چپ کر ایک پھل لیں نہیں سمجھئے تو ساں فرمایا مولوی چپ کر ایک پھل لیں اور میرے نبی دا رشاہ دے حسن بھی میڈا پھل حسین بھی میڈا پھل اگر پھل غلاب تا ہووے خشبو غلاب تھی ہوں دی ہے پھل چبیلی تا ہووے خشبو چبیلی تھی ہووے اے شجاب آدھا لے ہو پھل محمد تا ہووے خشبو بھی محمد ہی ہوتی ہے فرمایا میرے پھل لیں نبی صحیح چاہتے کھڑیں صحابہ آگن مسجد بھر گئیے اور میرے نبی صحیح فرمائے بلکل آخری جملے چار منٹ باقی ہیں میری تقریر دے آخری جملے عرض کریں نبی صحیح اپڑیں جلوہ گھریں حسنین کریمیں کن دیتے ہیں میرے نبی صحیح فرمائے صحابہ تو آپ کو ڈسا حسنین دیشان کتنی ہے خطاب شروع پہ کریں ننا کا میں ختم کریں دا پیا نبی صحیح خطاب شروع پیاتی دے میرے نبی صحیح فرمائے اللہ اخبرکم بے خیر اننا سے جدہوں جدہ صحابہ تو آپ کو ڈسا کائناتے چھ سابتے زیادہ نانے تے نانی دے اتبار نال عزت اللہ کونے کالو بلا یا رسول اللہ حضور ڈسوچا کونے فرمایا الحسن والحسین ایک حسن دو جا حسین میرے نبی صحیح فرمائے اللہ اخبرکم بے خیر اننا سے اباؤں و امہ تو آپ کو ڈسا کائناتے چھ سابتے زیادہ ماتے پیود اتبار نال عزت اللہ کونے آقا ڈسوچا فرمایا الحسن والحسین ایک حسن دو جا حسین میرے نبی صحیح فرمائے اللہ اخبرکم بے خیر اننا سے اما او اما تو اکو دساں چچا تے بوا دے حساب نل اتبار نل عزت اللہ کونے صحابہ کی یا رسول اللہ دس سوچا فرمایا اللہ حسن والحسین فرمایا اللہ اخبرکم بخیر اننا سے خالوں و خالہ تو اکو دساں کائناتے چھے ماسی تے مامے دے اتبار نل عزت اللہ کونے آکا دس سوچا فرمایا الحسن والحسین نانے تے نانے دے اتبار نل عزت اللہ کون بولو زبان پاک تھی زی آکو حسنین کریمین نانی تے نانے دے اتبار نل کائناتے عزت اللہ کون حسنین کریمین سارے آکو زبان پاک تھی دیئے تے پاما تے پیو دے اتبار نل کائناتے عزت اللہ کون تے ماسی تے ماموں دے اتبار نل عزت اللہ کون چچا تے پھپی دے اتبار نل عزت اللہ کون اور اگلے جملے سنو تھے انہیں کو دل دی تک کی تِ نوٹ کر رہے میرے نبی سی فرمائے صحابہ سنو نانی دے نانے دے اتبار نہ لوی سب تو عزت آلے حسنین ناں دے پیو دے اتبار نہ لوی ک элемات دے سب تو زیادہ عزت آلے حسنین ماں سی تے مامیں دے اتبار نہ لوی سب تو زیادہ عزت آلے حسنین میرے نبی فرمائے الحسنو و الحسینو فیل جنہ و اباظما میں نے نبی سی فرمائے حسن پاک بھی جنہ تے ایویں نہیں اچھیا کہ سبحان اللہ حسن پاک بھی جنہ تے حسین پاک بھی جنہ تے حسنین دی امہ بھی جنہ تے حسنین دی امہ بھی جنہ تے حسنین دی اپا جی بھی جنہ تے حسنین دی پھپی بھی جنہ تے حسنین دی چچا بھی جنہ تے حسنین دی ماں سی بھی جنہ تے حسنین دی مامو بھی جنہ تے میرے نبی چوڑا سدیاں خزران توباد ساکو بھلایا کہنی فرمایا جیڑا جیڑا حسنین نال سڑ سی او جہنم دا انسان پڑ سی جیڑا پیار کرے سی اور پتہ جنتی پڑھوئے سے اللہ دی بارگاہ دعا ہے خالقِ کائنات میڈی تتو سنساریں دی حاضری کو اپنی پاک بلند بارگاہ دے اندر قبول و مذہور فرمائے انتہائی شکر گزارا ساداتِ کرام دا جنہیں ان نکمے کو نوکری دا شرف بخشے اللہ یہ آستانے کو سلامت رکھے عباد رکھے تاک قیامت رکھے سادات دی خیر کرے پیرانِ عزام دی خیر کرے علماء دی خیر فرمائے تو سنساریں دی اللہ خیر فرمائے اسنساریں دی حاضری کو اسنساریں واسطے ذریعہ نجات بناوے وما علیہ اللہ